رکھ شکت رکھ لو تبدیلی آئی رے تبدیلی آئی رے تبدیلی آئی رے یہ ہے پشاور حیات آباد اور جمروت کو ملانے والا باب پشاور فلائی آور جو ٹھیک دو سال قبل آج ہی کے دن 18 جنوری کو تعمیر ہوا تھا ایک ارب ستر کروڑ روپے کی خطیر رقم سے بننے والا بظاہر خوبصورت باب پشاور فلائی آور کا افتتہ عمران خان نے کیا تھا شہری کہتے ہیں کہ باب پشاور دو سالوں میں ہی خستہ حالی کا شکار ہو گیا ان درانوں سے جانی نقصان کا خدشہ ہے حکومت نوٹس لے چھ ماہ کے ریکارڈ مدت میں تعمیر ہونے والا باب پشاور فلائی آور میں درانیں پڑھنے سے بڑی بڑی گاڑیوں کے گزرنے پر پابندی آئیت کر دی گئی عوام کہتے ہیں کہ باب پشاور فلائی آور دو سالوں میں ہی تبدیلی سرکار کی تبدیلی کا نظارہ پیش کر رہا ہے اس کے درادے بہت زیادے ہو گئے ہیں گاڑیا چل رہی ہے بہت سے ٹرپک ہے اس بھی تو ہم پی ٹی آئی والے سے جتنے بھی ورکرزیں عمران خان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں ایکشن لے لے اور پی ٹی آئی والے کو پکڑ لے جو ناقص میٹیریل اس میں استعمال کیے دو سال کبر اس کے افتتاق کے موقع پر بلند وہ بانک تھاوے تو بہت کیے گئے اب حکومت کا فرض ہے کہ ناقص میٹیریل استعمال کرنے پر اس پر کاروائی کرے محمد عارف پشاور اب تک